لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے متعلق چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ خالد بن عبدالعزیز بن سلامہ یہ ان کا خاندان بہت زیادہ تھا اسابہ میں یہ واقعہ آتا ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نو پر ان کے عیال بہت زیادہ تھا فیملی بہت بڑی تھی کمبہ بہت بڑا تھا تو ایک بکری زبا ہوتی تو ہر ایک کوئی ایک ایک ہڈی ملتی بس ایسے حال تھا اتنا بڑا کمبہ تھا تو بہرحال وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری زبا کی خالد کا عیال زیادہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھایا پھر فرمایا کہ خالد اپنا ڈول مجھے دکھا تو خالد کی جو کنیت تھی نا وہ تھی ابو حباش ابو حباش نے اس نے ڈول دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا بچا ہوا گوشت اس کے اندر ڈال دیا پھر فرمایا کہ اللہ ابو حباش کے لیے برکت آتا کر تو وہ اس کو لے کر اپنے گھر لوٹ گیا اور اس نے گھر والوں کو اس ڈول میں سے نکال کر بکری کا گوشت دینا شروع کیا اللہ اکبر اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ ایک پوری بکری جس میں سے ہر ایک کوئی گھٹی ملتی تھی بکری کے بچے ہوئے گوشت میں سے پورے اس کی خاندان نے بھی کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہی طرح ابو ندلہ ایک تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ آ کے ملے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ ہو گئے ایک برطن میں لے کر آئے آپ نے اس میں سے پیا اور اس کے بعد جو برطن کا بچا ہوا تھا وہ واپس کرتے تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پیا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے پیتے جاتے تھے اور برطن بھرتا جاتا تھا تو اس نے کیا یا رسول اللہ میں پیتا تھا تو یہ اور زیادہ ہو جاتا تھا سبحان اللہ یعنی ایک آدمی پیالے میں سے دودھ پی رہا ہے اور جتنا پی رہا ہے اتنا بڑھ رہا ہے سبحان اللہ تو اس کو مسند امام احمد نے میں اس کو امام احمد اس روایت کو لے کر آئے یہ چیزوں اور بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے ان میں سے ایک واقعہ جو ہے اس کو امام بحقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے پھر اس سے ملتا جلتا ہے ایک آت واقعہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں لائے ہیں کہ ایک آدمی تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بدو تھا آرابی تھا آپ کا مہمان منع تو آپ نے اس کے لئے جو ہے لکڑی آپ نے گھر میں کہا کہ بھئی کچھ کھانے کے لئے ہے تو دے دو تو آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لئے وہ لے کر آئے اور اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ ایک سوکھا ٹکڑا روٹی کا اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ حضور نے جب اس کے ٹکڑے کر کر کے اس کو دیئے کہ اس ایک روٹی کے ٹکڑے اس کے اس نے پیٹ بھر کے کھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نیک آدمی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت شروع کی اور کہا کہ نیک آدمی یا اچھے آدمی تم بھی بن جاؤ مسلمان ہو جاؤ سبحان اللہ